یہاں کہ نواز شیف صاحب بزریہ دبائی لندن امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں شباز شیف صاحب کے نزل زکاموں کے علاج لندن میں ہوتے ہیں حاصل علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبائی جاتے ہیں پاؤں کی موچ بھی آ جائے یورپی ہسپتال یورپی ملکوں جیسے ہسپتال شباز شیف صاحب نے بناے تھے اس میں کوئی ایک بیٹ بتا دیں کوئی ایک ڈاکٹر بتا دیں جہاں یہ خود بھی لیٹھتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہو ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا سکول کیوں نہیں ملتا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا سپتال کیوں نہیں ملتا آدھا پنجاب زہریلی گیس زہریلی سموگ میں ڈوبا ہوا ہے اور چلو مریم نواز علاج کروانے گئی ہیں ٹھیک ہے مریم اورنگزیب کہاں کیا کر رہی ہیں دو بیگ اٹھا کے ان کے پیچھے کیوں پھر رہی تھی میں مریم اورنگزیب کو ڈیفنڈ نہیں کر سکتا ہر مرتبہ سال کا جب یہ وقت آتا ہے آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کی ترجیح میں ہم نہیں ہیں ہمارا یہ قصور ہے یہ اور دنیا میں رہتے ہیں ہم اور دنیا میں ہمارا یہ قصور ہے ہم خیبر پختون خواہ میں رہتے ہیں بٹی صاحب ہم تو یہاں پہ روز لاشیں اٹھانے والے لوگ ہیں لیٹ کی جاری ہے پنجاب میں اس وقت پنجاب حکومت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین پورا پنجاب اس وقت سموگ کی لیٹ میں آ چکا ہے اور اس وقت پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز اور پنجاب کے محول کی وزیر مریم اور انگزیب جنیوہ سویٹر لینڈ کی سیر کر رہی ہیں اسی پر بات کرتے ہوئے آج ارشاد بٹی نے مریم اور انگزیب اور مریم نواز کی لائف شو میں ایسی چھترول کی کہ نون لگی امتیاز ولی خان بھی ان دونوں کو ڈیفینڈ نہ کر سکے اور انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں بھائی کہ اگر آپ نے نارے ماریں کہ اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہے تو لاہور آ جائیں آپ کا قصور یہ ہے ابھی جو راوی گٹر بن چکا ہے اس کے کنارے جب روڈا شہر نیاب بسے گا تو اس کے بعد آپ کا نارمل دنوں میں بھی ساس لینا مشکل ہو جائے گا ہمارا کیا قصور ہے یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہمیں آج یعنی مریم نواز صاحب اللہ انہیں سید دے میری بیگم جب گئی تھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور حال پوچھا تھا تو میں ان کے لیے اچھے خیالات کا کرتا ہوں اور میری حمدردی ان کے ساتھ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ نواز شیف صاحب بزریہ دبائی لندن امریکہ علاج کے لیے جاتے ہیں شباز شیف صاحب کے نزل زکاموں کے علاج لندن میں ہوتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا سوزر لینڈ اور پھر لندن انہوں نے آنا ہے آسفلی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبائی جاتے ہیں پاؤں کی موچ بھی آ جائے تو ہمارا کیا قصور ہے ہم یہ جو یورپی ہسپتال یورپی ملکوں جیسے ہسپتال شباز شیف صاحب نے بنائے تھے اس میں کوئی ایک بیٹ بتا دیں کوئی ایک ڈاکٹر بتا دیں جہاں یہ خود بھی لیٹھتے اور ان کا علاج ہوتا ہو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کیوں نہیں علاج وہاں کروا سکتے اور یہ کیوں نہیں علاج یہاں در ہوتے ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا سکول کیوں نہیں ملتا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں اچھا ہسپتال کیوں نہیں ملتا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں جان مال کا تحفظ کیوں نہیں ملتا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں ساپ پانی نہیں ملتا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں بنیادی انسانی حقوق نہیں ملتے ہمارا کیا قصور ہے ہماری چادر چار دیواری کا بھی تحفظ نہیں رہا ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں صاف معال نہیں ملتا آدھا پنجاب زہریلی گیس زہریلی سموگ میں ڈوبا ہوا ہے اور چلو مریم نواز علاج کروانے گئی ہیں ٹھیک ہے مریم اورنگزیب کہاں کیا کر رہی ہیں دو بیگ اٹھا کے ان کے پیچھے کیوں پھر رہی تھی ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے ان کو کوئی انہوں نے کہیں جواب دے نہیں ہونا انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یعنی آپ ادھر کیا کرنے جا رہی ہیں ابھی آج لاہور آئی کوٹ میں جاج صاحب نے پوچھا تو آگے سے بتایا گیا چیف سیکرٹری بھی جنیوہ میں ہے تو اب مجھے بتائیں کہ کیا قصور کیا اس ملک کا آدھا پنجاب ہے آدھا پنجاب صرف فیصلہ باد ملتان لاہور نہیں آدھا پنجاب ہے جو زہریلی سموگ میں ہے اب مجھے بتائیے گا کوئی ایک صرف ایک دو دین جملے کوئی ایک مجھے بتائیں ہر مرتبہ سال کا جب یہ وقت آتا ہے آنیاں جانیاں شروع ہو جاتی ہیں کوئی پرمنٹ سلوشن کوئی ایک فیکٹری انہوں نے بند کی ہو دھوان دیتی کوئی گاڑیاں انہوں نے بند کی ہو کہ اب یہ لاہور میں نہیں آ سکتی فصلوں کی باقیات جلانا کوئی بھارت سے ان کے مذاکرات کے وہاں سے جو زہریلی گیس آتی ہے ان کی ترجیح میں ہم نہیں ہیں ہمارا یہ قصور ہے یہ اور دنیا میں رہتے ہیں ہم اور دنیا میں ہمارا یہ قصور ہے یہ یعنی ہم خامخان اس ملک میں ہیں ہم ان کی تقریروں میں ہیں حوالوں میں اس کے علاوہ ہم کہیں بھی نہیں اختیار صاحب سے پوچھتے ہیں سر کیوں ہوں گئے ہیں اختیار صاحب میں آج ایکچولی چاہتا تھا کہ وزیر محولیات کو میں اس پروگرام میں شامل کروں تاکہ وہ جواب دے سکیں لیکن آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے اور میں کھل کے بودھوں گا کہ مسلمی نون کی بہت سی لیڈرشپ سے ہم نے رابطہ کیا خاص طور پر پنجاب سے کہ وہ کسی طرح پروگرام میں آئیں اور آکے جواب دیں آلٹیمیٹلی ہمیں کے پی میں آپ کے پاس جانا پڑا کیونکہ پنجاب سے لوگ ملنی نہیں رہے تھے آنے کے لیے کدھر ہے سر کوئی پتا کیا ہے کیا ہو گیا ہے اسی کون سی امرجنسی آگے جنیوہ میں کہ ساری لیڈرشپ پہنچ لی گئی ہے ایک تو مطلب یہ اچھا ہے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ان کا جو ٹرپ تھا مریم نواز کا یہ پہلے سے پلین تھا اور ان کا علاج اپنے ذاتی بھی ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے آٹھ بینے کام کیا میرے خیال میں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اور اس وقت جو سموک کے حالات ہیں مطلب یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ حکومت نے سموک پیدا کی ہے یہ سموک تو میجر اٹھائے تھے اب مریم نواز جتنا وہ اپنے موجودگی میں انہوں نے کیا اس کے اوپر ماقادہ اسمبلی کا اجلاس بولا ہے اس کے لیے لاکڈاؤن کی پالیسی کا اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے اور آج تو میں نے دیکھا آپ نے بھی شاہد تیری پہ دیکھاؤ کہ دعا دینے والی ہر گاڑی پہ میرے خیال میں پرمنٹ پابندی کچھ مخصوص زل ہیں اس میں لگائی جا رہی ہے باربیکیو اور ہوتنگ جتنا مطلب باہر جتنے جس سے ڈاسٹ اور دھوہ نکل سکتا ہے اس پہ پابندی انہوں نے لگائی ہے مریم نواز اختیار صاحب آپ اختیار صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں مطلب دیکھا ہے لاہور آپ نے جی میں ابھی اجتماع پہ بھی آیا تھا اچھا آپ اجتماع پہ آیا تھا آپ نے مارلوڈ دیکھی ہوگی مارلوڈ وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے ایک چوک ہے دیکھا آپ نے بین چوک چیرنگ کراس جی سے کہتے ہیں جی بالکل دیکھا وہاں پہ جو ہے وہ پنجاب کی بیڈاکریسی کا دفتر بھی ادھر ساتھی ہے پنجاب اسمبلی سامنے میں آپ کے ساتھ کل صبح میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کل صبح گیارہ بارہ بجے میں اور آپ اس چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر پندرہ سے بیس سیکنڈ کے بعد وہاں پہ دعا چھوڑنے والی گاڑیاں ہمارے سامنے سے گھر کر کے جو ہے وہ آپ کو جاتی بھی نظر آئے گی اور مجال ہے اس کو کوئی روکے مجال ہے اس کو کوئی ٹوکے سر کچھ بھی نہیں ہوا یہ ساری کتابی باتیں ہیں ساری کاغذی باتیں ہیں یور گورنمنٹ ہز ایپسلوٹلی فیڈ لیٹ می یوز میں بڑے اپنے احتیاط کرتا ہوں الفاظ استعمال کرنے میں لیکن یور گورنمنٹ ہز ایپسلوٹلی فیڈ اچھا آپ نے کہا مریم نواز مجھے آپ سمپل جواب دیں مریم اور انگزیب کیا کرنی کہیں ہیں میں مریم اور انگزیب کو ڈیفرنڈ نہیں کر سکتا لیکن میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پر اگر خود بیٹھ کر وہ چیزوں کو جتنے وہ میجرمینٹ میجر اٹھا سکتے تھے جتنے وہ بندو بس کر سکتے ہیں انہیں نے کیا لیکن don't you think smoke is more like flood smoke is more like earthquake I'll take your point I'll take your point خان سب I'll take your point I'll take your point hold on hold on اگر KP میں flood آتا ہے اگر آپ کے KP میں flood آتا ہے کون سی organization اس کو handle کرتی ہے PDMA کرتی ہے ایسے یہ نا PDMA بھی handle کرتی ہے اگر PDMA کا سربراہ flood آئے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے یا کہیں اور چلا جائے کہ جناب میرے میں نے تو کانفرنس ایڈیڈ کرنے کے لئے کہیں اور جانا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا اب اس وقت جب smog ہے تو وزیر محولیات کو کدھر ہونا چاہیے سب میرے خیال میں وزیر محولیات کو ادھر ہی ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے یہ بات آپ کی valid ہے لیکن میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا اجازت دے تو مجھے دو چار جملے میرے بھی ذہن میں آ رہے ہیں بٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ پیدا ہوئے یہاں پہ ہم سانس نہیں لے سکتے ہمارا حق نہیں ہے تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خیبر پہ ختون خواہ میں رہتے ہیں بٹی صاحب ہم تو یہاں پہ روز لاشیں اٹھانے والے لوگ ہیں کیا ہمارا جینے کا حق نہیں ہے ہمارے لئے بھی آواز اٹھائیے ہمارے تو یہاں پہ سارے اسپتالوں کا نظام بلکل ختم ہو چکا ہے ملیا میٹ ہو چکا ہے آپ کی سوچ ہے ہمارے تو سکولوں کی چار دیواریاں نہیں ہیں بچوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے لیٹرین اور واش روم تک نہیں ہیں ہمارے تو یہاں پر پورا انفرسٹرکچر بیٹھ چکا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لاہور میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جینے کا حق سب کو برابر ہونا چاہیے سموک کو اس طرح ہی لینے کہ میرے خیال میں ایک آفت ہے ایک وبا ہے ملکے ہی لڑیں گے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہ سکتی مریم نواز اگر میں اتنا میں جانتا ہوں کہ she's badly sick ان کو seriously کچھ problem ہے اگر coming back وہ واپس بھی آ رہی ہے اور اپنا مرچہ وہ سمال لیں گی لیکن سموک جو ہے ایک آفت ایک مسئیبت ہے اس طرح نہیں ہے کہ مطلب اس کے پیچھے بندوقیں لے جائے magazine لے جائے tank لے جائے top لے جائے تو اس سے control ہو جائے tankوں سے نہیں ہوگا جی مہربانو صاحب tankوں سے topوں سے ان چیزوں سے نہیں ہوگا اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں maybe we are being too harsh on مریم نواز actually میں اس گفتگو کو سیاست سے دور لے کے جانا چاہتی ہوں political point scoring سب کر سکتے ہیں مگر یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اس وقت پنجاب میں نہ صرف ہمارے بچے آپ کو پتا ہے نا climate effect جو کہتے ہیں سب سے زیادہ impact ہوتا ہے خواتین پر اس کے بعد پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے بچوں پر اور بزرگوں پر تو یہ تینوں جو segments ہیں یہ are at extreme risk right now آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس وقت لاہور میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو life expectancy ہے وہ پانچ سالوں سے کم ہو گئی ہے اس environment میں رہ کر تو یہ بہت ہی it's a very big crisis اس کو ہمیں seriously رہنا ہوگا اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنا جائیں اس میں آپ لوگوں کا بھی قصور ہے اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں but جو 26 آئینی ترمیم ابھی انہوں نے پیش کی اس کے اندر fundamental جو بنیادی حقوق اس کے اندر انہوں نے ایک addition کی clean and safe environment کی میرے خیال میں اگر اس کو مدے نظر رکھا جائے کہ ایک نئی آپ نے fundamental right declare کیا clean and safe environment تو اس وقت جس طرح وہ روندی جاری ہے یا violate کی جاری ہے پنجاب میں اس وقت پنجاب حکومت جو ہے it is failing to provide a clean and safe environment to its citizens especially to its children جو آپ کا اساسہ ہیں جو آپ کا مستقبل ہیں بچوں کو تو بہت بری طرح یہ افیکٹ کر رہا ہے اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ایک policy perspective سے اگر آپ holistically دیکھیں جو ہم policy کو نہیں دیکھتے اس ملک میں تو اس کا جو دس سال بعد آپ کے public health sector پہ impact آئے گا آپ کے جو لنگ ڈیزیز ہے وہ بڑھے گی آپ کے لنگ cancers بڑھیں گے لنگ اور throat ENT departments کو آپ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ اس محول میں رہتے ہوئے آپ کے جو ڈیزیزے ہیں وہ بہت بڑھیں گے تو دس فور می is a very big problem میں اس پہ سیاست بلکھل بھی نہیں کرنا چاہتی اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے اس پہ crop burning پہ سب سے زیادہ focus ہوتا ہے وہ نہیں ہے that is a very small contributing factor جو سب سے بڑا factor contribute کر رہا ہے وہ ہیں emissions traffic emissions اب اس کے اندر بڑے basic steps ہیں جو کہ ہر حکومت کو لینے چاہیے فیڈرل سے لے کے صوبائی تک آپ نے اپنی fuel quality جو ہے euro 2 پہ ہم fuel کرتے ہیں import باقی انڈیا تک میں وہ 5 category پہ کرتے ہیں تو آپ نے وہ increase کرنا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں جو گاڑیاں یہاں پر buses ہیں trucks ہیں public transport جو emit کر رہی ہے زیادہ دھوان کالا دھوان اس کے کوئی fines نہیں آپ کی جو factories ہیں ISO certification پہ کتنی چلتی ہیں اگسر تو port سے جا کے stay لے لیتی ہیں کوئی ہمارے mechanisms نہیں ہیں ان کو on board لانے کی for a clean safe environment چونکہ اب ایک بنیادی حق ہے پاکستان طریقے انصاف نے ایک initiative شروع کیا تھا billion trees و نامی کے نام سے سب نے people didn't take it seriously کیونکہ اتنا basic اور آسان سا concept تھا مگر اگر ہم اس کو continue رکھتے اور ہم forestation کی طرف جاتے especially urban forestation تو 20 سے 30 فیصد یہ جو اس وقت issue ہے یہ mitigate ہو سکتا تھا تو there are lots and lots of solutions آپ کے building plans میں اگر آپ mandatory کر دیں کہ اتنی square footage green area ہونی چاہیے نیو یورک میں آپ نے دیکھا وہ تو سارا vertical ہے اس کے اوپر green roofs are mandatory اس سب میں مانو کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ اس نون لگی حکومت کی ترجیات میں ہم ہیں ہی نہیں یہ اور دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اور دنیا میں ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ شباز شریف جو کہتے ہیں کہ میں نے یورپی طرز کے پنجاب میں اسپتال بنائے ہیں ان میں کوئی ناظرین آپ ارشاد بٹی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ